ہلو گائز گوڈ مورننگ ویلکم بیک ٹو می چینل فرنس کیسے آپ سب آئے ہو پچھے ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے میں بہت 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 اچھی ہوں صبح صبح نندھی نہیں کھولتا لیکن کیا کرے اٹھنا پڑتا ہے کیونکہ بیٹی کو سکول بھیجنا ہوئے اور یہاں پہ بیٹی سو رہی ہے آرام سے اس کو ابھی مجھے بہلا فصلہ کے اٹھانا ہے اور اس کو اٹھانے میں کم سے کم دس منٹ تو لگی جاتے ہیں تو دیکھ سکتے اس طرح سے میں اسے اٹھاتی ہوں پہ بہت بہت مشکل بہت تف ہے بچوں کو نین سے اٹھانا پہلے تو اٹھاؤ اس کو اس کے بعد برش وغیرہ کراؤ اس میں ہی کم سے کم دس پندرہ منٹ چلی جاتا ہے تو اس طرح سے میں اسے اٹھا رہی ہوں وہ بھی اٹھی ہوئی ہے لیکن میرے ساتھ وہ کھیل رہی ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اٹھانے میں بہت مسکت کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ وہ بلکل اٹھی چکی ہے بس وہ نکرے کر رہی ہے کیا کرے ماں باپ ہے تو نکرے تو جیل نہیں پڑے گی تو یہاں پہ اس کے ساتھ میں کھیل کھیل کے اس کو اٹھا کے یہاں پہ اس کو سب سے پہلے صبح پہ اس کو پانی پلانا ہوتا ہے اس کے بعد وہ لگ جاتی ہے اپنے برش کرنے میں یہاں پہ وہ برش کر رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو میں اچھے سے تیار کراؤں گی اس کو جو بھی ہوتا ہے گھر میں وہ میں مورننگ سب میں اس کو کھانا کھلاتی ہوں تو یہاں پہ میں اسے ڈریس پہنا رہی اور ویڈیو بنا رہے ہیں میرے ہزبن وہ بھی برش کر ہی رہے ہیں آپ لوگ کو ہاتھ دیکھ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو اس طرح سے میں نے اس کو کر دیا ہے اب باری ہے جوتے پہنانی کے تو یہاں پہ میں اسے جوتے پہنا رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں اور بہت بہلا فصلہ کے سکول بھیجنا پڑتا ہے ان بیچ اگر ایک دو دن اسکول بند ہو جاتا ہے تو اسکول جانے کا نام ہی نہیں ہوتا ہے اور میری بیٹی کا بہت نکھ رہا ہے جیسے کی بال باندنے میں اس کو پتہ نہیں کس کے سٹائل سے بال باندنا ہوتا ہے ساتھی ساتھ یہاں پہ میں جلدی جلدی میں بنا رہی ہوں میگی کیونکہ ٹیفین میں میگی اور کےک ہی دوں گی آج اس کو ویسے تو میں آلو بھجیا اور روٹی ہی اس کو دیتی ہوں بائی بائی کر دے بائی بائی موسیقی جیسے جیسے میری چھوٹی نانا چوکی ڈالی انہیں نے مجھے سمجھایا کہ ایسے کر لیجئے گا پوجا تو ان کے حساب سے میں پوجا کر رہی ہوں تو ڈالی آپ دیکھ رہی ہو تو آپ کے ویے سے میں یہ پوجا کر رہی ہوں سپل ہوں مجھے سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بہت کچھ باقی ہے بلوگ بہت زیادہ لمبا ہوگا آپ لوگ بلوگ پہ اسے کنٹینو رہیے گا لیزا اور لیزا کے پاپا کھانا وانا کھا کے سو گئے ہیں ٹائم ہو رہا بھی دوپہر کے ڈھائی اور میں نے لگا لیا ہے مہندی اپنے ہاتھوں میں دیکھ سکتے ہیں دونوں ہاتھوں میں مہندی لگا لیا ہے خود سے ہی لگایا ہے ویسے تو یہ تیج برت کے بارے میں سن رہی تھی میں کبھی کرنے کے بارے میں سوچی بھی نہیں تھی لیکن من تھا بہت کی مجھے بھی تیج برت کرنا ہے لیکن اس کی ویدھی ویدھان مجھے بلکل بھی پتہ نہیں تھا تو مجھے میری نانت کے ویہے سے مجھے یہ پوجہ کرنے کا افسر مل رہا ہے میں پھر سے کہوں گے ٹائم کیو ڈالی مجھے پوجہ کے بارے میں سے کچھ بتانے کے لیے ٹائم کیو سو ماچ اور یہاں پہ سام کے چھ بجے میں پوجہ دے رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں پوجہ کر رہی ہوں اور بھگوان جی سے بھی یہی پراتھنا کر رہی ہوں کیونکہ کوئی بھی بھول جگ ہوئی ہو تو وہ مجھے ماف کریں گے اور پلیس آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کہ پوجہ کا ویدھی ویدھان آپ لوگ کو کیسا لگا جیسے میں نے سنا ہے جیسے مجھ سے ہو پایا ویسے میں نے پوجہ کیا ہے یہاں پہ سب کچھ موسیقی میں کب دی 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 اوش کو بوچھا میں کب دی اوش کو میں کیا کروں موسیقی 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 ماتہ رانی سے بس رہی پراتھنا ہے کہ میری گھر پہ سکھ سانتی سمریتی ہمیشہ بنائی رکھے اور ایسے ہی مجھے آشروات دے تاکہ میں ہر سال ان کی ایسے ہی پوجہ کرو اپنی پتی کے لیے اپنی دیوتا کے لیے تو ایسے ہی میری سوہاگ جو ہے وہ ہمیشہ بنے رہے موسیقی ہیپی تیج ورات آپ سب کو جو بھی نئے لوگ کر رہے ہیں میں بھی نہیں ہوں میری ممی صبح بول رہے تھی کہ پہلے اگر بتا دیتی تو میں بھی شاید کر لیتی یہ تیج ورات کبھی کیا نہیں ہے تو سچ میں میری ممی نے کبھی کیا نہیں یہاں پہ میری فرینس ہے اور جو کی میری سبسکرائیور بھی ہے تو یہاں پہ ممی پاپا سب لوگ پوجہ کرنے تک ہزبن تھے ساتھ میں ابھی وہ باہر چل گئے کسی کام سے سو فرینس پوجہ کمپلیٹ ہو گیا اور کچھ کچھ سوٹس ویڈیو بھی میں نے بنایا جو کہ آپ لوگ کو کل ملیں گے شاید ہی آج مل پائے گا اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی لیکن مل جائے گا آپ لوگ کو تو دھیر سارا پیار دولارہ شروع دیجئے گا آپ لوگ میرے ویڈیو پر میرے سوٹس پر تو پیارے پیارا سوٹس آپ لوگ کو ملے گا فرینس رات کو اتنی زیادہ تھک گئی تھی کہ میں سو گئی بلکل اور صبح یہ سارے آڈ و جی کا یہ ویڈیو کلی پہ دیکھ سکتے ہیں ممی کا دیا ہوا ساری پہن لیا میں نے بندے لگا لیا چوڑی بھی پہن جو کچھ بھی ممی نے کل پوجہ میں دیا تھا وہ سب کچھ میں نے ابھی پہن لیا پارن کرنے سے پہلے اور یہاں پہ ہزبن نہا دوا کے بلکل فریش ہے تو ان کو تو ایسے پوجہ کرلوں گی اور جیسے جیسے مجھ سے ابھی مورننگ کا پوجہ جیسے ہو پا رہا ہے مجھ سے ویسے کر رہا ہے جیسے دل کر رہا ہے کہہ رہا ہے ویسے میں کر رہی ہوں اور لوگ بولتے ہیں نا دل کا کہا ہوا سننا بہت ہی زیادہ صحیح ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے تو بس دل جیسے کر رہا ہے ویسے ہی میں کر رہا ہوں وہاں پہ میرا ورت بس ان کے ہاتھ اسے میرا ورت کھلنے والا ہے تو اس طرح سے انہوں نے مجھے پانی پلایا مٹھائی کھلایا اور میرا برت یہی پہ ایسے کھل گیا یہاں پہ میرا ورت کھل گیا ہے انہوں نے مجھے پانی پلا دیا اور میرا جو ورت ہے وہ سفل رہا اور لازٹ ان کے آشروات سے میں اپنا ورت اچھا سے کھول پاؤں گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فرنس دادی پوتی کا پیار مطلب کیا ہی کہا جائے لیزا بول رہے ہیں یہاں پہ کہ میں دادی کا پیار دبا دوں گی تو دادی جلدی ٹھیک ہو جائے گی تو لیزا یہاں پہ اپنی دادی کا پیار دبا رہی ہے اور اس کی دادی اسے پیار کر رہی ہے جی بھر کے تو فرنس دو تین گھنٹہ ہو گئے ہیں کم سے کم ساڑھے گیارہ بج گئے ہیں اور ابھی تک میں نے چاول نہیں کھایا تو کم سے کم گیارہ سے ڈیڑھ بجے کے آس پاس میں نے یہاں پہ چاول لے لیا ہے اور چوبیس گھنٹہ بولنے کا بات ہے کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے ورت رکھ ہوئے مجھے ورت کھولنے کے بعد مجھے بلکل بھوک نہیں تھا کھانا کھانے کا بلکل مل نہیں تھا تو جب ارزاستی میرے ہزبن بولے کہ کچھ کھالو کھالو گی تو پھر سے بھوک لگنا سٹارڈ ہو جائے گا یہاں پہ میں چاول کھا رہی ہوں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگ کو جل سے چلنے چاہے تو باب بائی فرنس تھانکس فور وچنگ بائی